بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج ہم کرنٹ پیپر سی ایس ون زیرو ون کا ڈسکس کریں گے جو کہ آج آپ کی جیٹ ٹوئنٹی سیون ہے اس میں سٹوڈنٹس کو آیا ہے تو یہ فائنل ٹم دوزار تیس کا پیپر ہے تو پیپر پیٹن آپ کو معلوم ہو گئی اگر آپ کو نہیں معلوم تو آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں گا ویڈیو کا تو آپ وہاں سے پیپر پیٹن کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارا پیپر آئے گا اور سیمپل پیپر آپ کو کہاں سے ملیں گے کہ کس طرح سے آپ کا پیپر آئے گا تو پیپر پیٹن آپ کو معلوم ہوگا چالیس ایم سی گوز تھے جس میں سے ہم نے تیتیس اٹیمٹ کرنے تھے اگر چالیس بھی اٹیمٹ کر لیتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس میں پوچھتے ہیں کہ اگر ہم چالیس کر لیں گے تو ہمارے کون سے پہلے تیتیس کاؤنٹ ہوں گے یا لاسٹ والے تیتیس کاؤنٹ ہوں گے تو جو آپ کے غلط ہوں گے ان کو چھوڑ کر جو تیتیس سہی ہوں گے وہ کاؤنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے تیتیس مارکس کے تقریباً ایم سی گوز تھے اور چھے شارٹ کسٹن تھے جس میں سے چار آپ نے کرنے تھے تین مارکس کے تھے ایک شارٹ کسٹن اور چار لوگ کسٹن تھے جن میں سے پانچ مارک کا تھا اور سارے پانچ مارکس کے تھے اور ایک تھا چوائس جس میں آپ کر سکتے تھے تین ٹوٹل کرنے تھے ہم نے ٹھیک ہے ٹوٹل مارک سکسٹی یہ بنتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے پیپر آیا ٹھیک ہے چینل پہلے جی سبسکرائب کر دیں کچھ نہیں ہوتا یار تھوڑ سا آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ ویو کی آڈینس تو بہت کم ہوتی ہے ویوز کم آتے ہیں پھر بھی الحمدلاللہ کا شکر لیکن آپ پھر بھی چینل سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے تو مارٹیپل چوائس کوسٹن جو آپ کے تھے وہ زیادہ ایم سی کو جو آپ کے آئے ہیں وہ ہیں ایم ایس آفیس سے آئے ہیں ایم ایس آفیس کے ریلیونٹ اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس آفیس آپ کو ایکسیس ہوتی ہے اس کے انگلیش ونزرو ون کے پیپر میں یہ سی ایس ونزرو ون کے پیپر میں آپ کو ایکسیس ہوتی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دین فرم سوفٹر انجیننگ سے آئے تھے کہ سوفٹر انجیننگ کے لیٹیڈ آپ کے ہینڈ آٹس میں کچھ لیکچرز ہیں ان میں سی ایم سی کچھ بن کر آئے تھے اور ان ان سمال لنبرز فرم پروگرامنگ ایڈ ڈیٹا بیس پروگرامنگ چھے سے دس فیصد آتی ہے تقریباً آپ کے اس پیپر میں نیسٹ آکے یہ سی ایس ون ہوگا اس میں آپ کی پروگرامنگ کافی آئے گی ساری ہوتی اس میں پروگرامنگ انٹرڈکشن ہوتا ہے اس میں کیونکہ آپ کو انٹرڈکشن ہوتا ہے تھوڑا سا کمپیوٹر کا تو تھوڑے سے تھے پروگرامنگ سے اور ڈیٹا بیس میں سے تھے کچھ جو ایم سی کچھ تھے شارٹکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آئے ہیں ریڈو کا شارٹکٹ کیا ہے جو آپ کی لاسٹ والی لیکچن ہے ان میں سے ایم س آفیس کیو کے بارے میں ہے تو ریڈو کا شارٹکٹ کیا ہے گروہ فونٹ کا شارٹکٹ کیا ہے تو گو کا شارٹکٹ کیا ہے ورڈ کرنے کے لیے کیٹرل آئیے ہم جوز کرتے ہیں تو اس کا شارٹکٹ کیا ہے وہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ ایم س آفیس کھول کے وہاں تھوڑا سا آپ اس طرح ماؤس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو شارٹکٹس دکھا دیں گے کون سا سوفٹر بیسٹ ہوتا ہے درائنگ کرنے کے لیے چارٹ کی اور دوسرے ہے کممیونکیٹنگ انفو وچ اس جو جو ایلی کممیونکیشن کرنے کے لیے ہم کون سی سوفٹر یوز کرتے ہیں کممیونکیٹ کرنے کے لیے انفارمیشن کو کون سا سوفٹر یوز کرتے ہیں آپ نے لازمی بتانا ہے کمیونکیٹ سیکشن میں اگر آپ نے لازمی بتانا ہے فارمولے دیئے گئے تھے کچھ اس میں سے بتانا ہوتا ہے کہ آٹو سم کا فارمولا کون سا اس میں سے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ وہاں سے آٹو سم میں جا کے ایکسل کی شیٹ کھول کے وہاں سے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ فارمولا آف ایوریج ایوریج کا بھی آپ نے ٹیبل دیا ہوا تھا اس میں سے آپ نے بتانا تھا کہ اس میں کون سا فارمولا لگے گا ٹھیک ہے آگے کوئی شارٹ کوششن سے شارٹ کوششن تقریباً یہ دو چار جو یاد گئے ہیں میں وہاں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم ٹیبل ٹیبل دیا گیا تھا اس میں کلیٹ کرنی تھی ہم نے ایوریج اور فزیکس سٹوڈنٹ ایک ٹیبل دیا گیا تھا اس میں فزیکس سٹوڈنٹس کے مارکس لکھے گئے تھے ہم نے اس کی ایوریج کلیٹ کر کے دینے تھی ٹھیک ہے اور فارمولا لکھنا تھا ہم نے ڈویجن کا کہ ڈویجن کا کیا فارمولا ہے جو کہ آپ کے ایکسل میں بولٹ ان ٹیکس تو آپ نے اس ٹیبل دیت سے چار سٹیب میں بتانا تھا کہ کس طرح ہم بولٹس ایڈ کرتے ہیں اپنے اے فائل میں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ویڈیو کے انڈ پیس پہ کر کے بھی تکھاؤں گا کہ بولٹس کیسے ایڈ کرتے ہیں ٹیسٹ ایفیکٹ کیسے ہم ایڈ کرتے ہیں ڈویجن کا فارمولا کیا ہے تو ویڈیو انڈ تک دیکھئے کلازمی اور نیسٹ شارٹ کوششن تھا ٹیپس کیا ہوتی ہے اس کے ٹیپس لکھنے تھے ٹیپس کے نیم لکھنے تھے ٹیپس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا اور وٹیز ایس ڈی ڈی ایل سی انڈ رائٹ اس نیم فار پروسیس ٹھیک ہے ایک یہ تھا ایک تھا وٹیز ایس کیو ایل انڈ اسپلین بریفلی ان اون ورڈز ٹھیک ہے ایس کیو ایل جو ہماری لینگویج ہے اس کے بارے میں ہم نے بتانا تھا کہ کیا چیز ہے اور پھر آگے اس کو اپنے ورڈز میں اور نیسٹ کوششن تھا ان ہوم ریبن آف ایڈیٹن گروپ ہومینی کمانڈز آر جوز اینڈ انلیسٹ ویڈ کمانڈز ہوم ریبن میں کتنی کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں ایڈیٹن گروپ میں کتنی کمانڈ ہیں اور آپ نے ان کو انلیسٹ کرنا تھا نام لکھنا تھا تو یہ آپ کو بیپر تھا تو ابھی ایک تو اپنے وقت کی فکر نہیں کرنی نائیٹی منٹس آپ کے پاس تھے وہ کافی وقت آپ کے لئے تھا ٹھیک ہے ہر سوال کا جواب اپنے لازمی لکھنا ہے بیشک آپ کے وقت اگر وقت فارغ ہو تو اپنے لازمی اس کا جواب لکھنا ہے اور پروگرامنگ مشکل بھی ہے پیپر میں صرف 6 سے 10 فیصد سوال آتے ہیں پروگرامنگ کے ٹھیک ہے اور خود سے تیاری کریں زیادہ پاس پیپر پیپر دیپینڈ نہ کریں آپ ہینڈ آٹس کو اکمت پر ریڈ کر لیں فرس سمیسٹر آپ کے تو آپ کا کلیر ہو جائے گا لازمی آسان اسے رٹا لگانے کی کوئی تو اتنی آسان پیپر تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح کا پیپر تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ذرا امیس فائل میں جا کے بتاتا ہوں کہ کس تھا کیا آیا تھا ٹھیک ہے یہ ہے تو ابھی آپ کا یہ ہمارا جو ہے نا ایڈیٹنگ کا اس کو ہم کہتے ہیں ریڈن تو ایڈیٹنگ میں یہ تین چیزیں تھیں یہ ہم نے ان کے نام لکھنے تھے سٹیپ وائز یہ لونگ کوششن جو آپ کو تھا ٹھیک ہے ایک یہ تھا اور ہم ٹیکسٹ میں کیسے ایفیکٹ ڈالتے ہیں جیسے یہ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں دا مرسی فول اکیڈمی اب اس میں ہم نے گلو ڈالنا ہے یا ٹیکسٹ میں ایفیکٹ ڈالنا ہے تو یہ ایفیکٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جب اس طرح کریں گے تو یہ ٹیکسٹ ایفیکٹ اور ٹائپوگرافی ہے تو آپ نے یہ دو چار سٹیپ وہاں لکھ دینے ہیں کہ اس طرح سے ہم ٹیکسٹ میں ایفیکٹ ڈالتے ہیں اگر شیڈو بھی گلو بھی ڈال سکتے ہیں دو چار لائنوں میں اپنا ایکسپین کر دینے یہ دیکھیں کس طرح اس کو ایسے اور اگر جیسے ریڈو کو فارمولا ہے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ریڈو کا شارٹ کٹ کیا ہے تو آپ یہاں ریڈو پر جائیں گے اور یہ کہ کیٹرزی آرہا ٹھیک ہے اور ریپیٹ شننگ فرانٹ کینٹرل وائر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کو شارٹ کچھ دے اور گروہ فارٹ کرنے کے لیے ہمارا جو شارٹ کٹ تھا کیٹرل پلس اور یہ آگے نشان ہے آپ کے پاس ٹیکسٹ آپ کا بگر نظر آئے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ کافی آپ کو اس چینل سے فیدہ ہوگا پیپر سیلیٹڈ